بشرا بی بی کی عدالت میں پیشی عجیب منظر سامنے آ گیا اینکر امران ریاض کہاں ہیں اندر کی بڑی خبر لی مریم نواز کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی آج امران خان اپنی پردہ دار بیوی کو گھرلو خاتون کو پہلی مرتبہ عدالت میں لے آئے ویڈیوز کی بھرمار ہے اور عدالت میں کیا کچھ ہوتا رہا وہیں دوسری جانب امران ریاض کے کیس کی سماد بھی ہوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی دکھائی جا چکی امران ریاض کو کالے ویگو جالے میں لے چاہیا گیا یہ کالا ویگو جالا کس کا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساند لاہور ہائی کوٹ نے ایجنسز کو کیا حکم دیا امران ریاض کے حوالے سے بہت اہم سماد کے حوال سامنے آ گیا اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے ایک جانب تو اس ملک کے اندر پاکستان کی آلہ ترین عدالت یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ ہیں اور اس پر کھلم کھلا حملہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کر چکے ہیں پاکستان کے ریڈ زون میں جو مناصر نظر آئے اس میں دیکھا جائے تو ریاست مکمل سہولت کاری کر رہی ہے راستے کھولے جا رہی ہیں اور جو فوٹیجز وہاں سے آئیں اور کس طرح سے کنٹینر لاکر سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑے کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ ہماری خواہشات کتابیں نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا یہ جو شرپسند اناصر ہوتے ہیں یہ دعویٰ بول دیتی ہیں ریاست پر اداروں پر ہر جگہ پر اس کے رادات پر ٹرمز اور کنڈیشن اپلائے کا بھی لکھنا چاہیے کیونکہ یہ صرف عمران خان یا اس کے لیے ہونے والا احسانچ ہے ملکل ایسا ہی ہے یہاں پر بھی آپ کو بتا دیں کلیر کر دیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہیں تو یہ بلکل ٹھیک نہیں اس کو کیسے ڈیفنڈ کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سے کنٹینر لگا کر جو کیا گیا وہ سب نے دیکھا کہ کیا ہوا کیسے ہوا مگر چیف جسٹس نے ان کے سب ارمانوں پر پانی پھیر دیا سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی جس کے بعد سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کے لیے مشکلات بڑھ گئیں ناظرین دوسری جانب عمران ریاس کے کیس میں بڑی پیشرف سامنے آگئی نہ ہو رہا ہے کورٹ نے آج چیف جسٹس امیر بھٹی نے اینکر پرسن عمران ریاس خان کی باسیابی کیس پر سماعت کی ڈی پیو سیال کورٹ نے عدالت میں بتایا کہ عدالت حکم پر سیکٹر کمانڈر سے ملاقات کی عمران ریاس کی گمشدگی کا مقدمہ درش کیا گیا ڈی پیو سیال کورٹ نے عدالت پر کہا عمران ریاس کی باسیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جیو فینسنگ سی سی ٹی وی پوٹیجز اور ریکارڈ چیک کرنا ہے عدالت سے استعداقی کے اٹھاریس گھنٹوں کا وقت دیا جائیں وکیل عمران ریاس نے کہا کہ اگر عمران ریاس سو اٹھاریس گھنٹے پر گھنٹے کی استعداق کو منظور کیا عدالت نے غیر مشروط معافی پر موطلی کے حکمات آئندہ سماعت تک کے لیے واپس لیے اور آج کی سماعت میں چیف جسٹس نے استقصار کیا کہ عمران ریاس تو پہلے ہی ملک سے باہر جا رہے تھے پھر گرفتاری کی ضرورت کیا تھی ائرپورٹ سے گرفتار کیا اور کیا ایس ایچو سیال کورٹ تھان نظربندی کے حکمات لے کر گئے تھے ایس ایچو نے بتایا کہ نظربندی کے حکمات بات میں جاری ہوئے جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے خوب برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پھر گرفتاری کس بات کی تھی جب آپ ائرپورٹ گرفتار کرنے گئے دکھائیں کہاں روز نامچے میں دراش ہوا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے نظربندی کے حکمات موصول کیے بغیر عمران ریاض کو گرفتار آخر کیا کیسے اگر آپ روز نامچے میں چیزیں نہ دکھا سکے تو ابھی مدتلی کر کے جل بھیجوا دوں گا آپ نے خلاف قانون ایک ماسوم شہری کو گرفتار کیا چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ کیوں نہ ڈی پیو سیال کورٹ کو بھی ہوتے سے پارک کر دیا جائے آپ نے گرفتاری کے حکمات جاری کیے تھے اس کا ریکارٹ کہاں ہے میں وہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں جہاں سے آپ کا آرڈر مل رہے تھے عدالت نے ایسے چو کو شوکاس نوٹی چاری کرتے ہوئے سات روز میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا اور سات روز کے لیے موطل کر دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کو اتنی ریمارکس دی ہے کہ آپ سات روز تک موطل رہیں گے اگر عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر عدالت سزا سنائے گی خیال رہے عمران ریاض کو گزشتہ ہفتے سیالکوٹی ائرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بیرون ملک روانہ ہو رہے تھے اب بات کر لیتے ہیں بشرا بی بی کی اور بشرا بی بی کی عدالت نے پیشی کے بارے میں کس طرح ایک باپردہ خاتون کو عدالت میں پیش ہونا پڑا صرف ان کی سیاسی اناکی تسکین کو پورا کرنے کے لیے آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنی اہلیاں بشرا بی بی کے حمراہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے عدالت نے بشرا بی بی کی حفاظتی زمانت 23 مہی تک منظور کی عدالت نے 23 مہی تک بشرا بی بی کو گرفتار کرنے سے روگا بشرا بی بی کی جانب سے القادر ٹرسٹ کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت دائر کی گئی تھی درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ نیپ نے القادر ٹرسٹ کیس میں تحقیقات شروع کر رکھی ہیں نیپ کی تحقیقات غیر قانونی ہیں درخواست میں استعداہ کی گئی کہ عدالت القادر ٹرسٹ کیس میں زمانت کو منظور کرے بشرا بی بی نے اس کیس میں حفاظتی زمانت کے لیے دائر میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا اور عمران خان کی اہلیاں حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اپنی اہلیاں کے ہمراہ عدالت میں گئے دوسری جانب پاکستان تحریک انصار کے چیئرمن عمران خان نے الزام لگایا کہ بغاوت کے قانون کی آڑ میں مجھے دس برس تک قیت کرنے کا منصوبہ ہے اپنے ایک پیان میں انہوں نے کہا کہ میں قیت میں تھا تو تشدد کی آڑ میں خود ہی جج جیوری اور جلات بن گئی یہ لوگ اب لندن پلین تو کھل کے سامنے آ چکا کہ جس کے تحت یہ منصوبہ کھیلا گیا اور اب منصوبہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو زندان میں ڈال کے مجھے عزیت پہنچائیں اور بغاوت کے کسی قانون کی آڑ لے کر مجھے آئندہ دس برس کے لیے قیت کر دیں